ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ماہرین کے مطابق سعودی عرب بہت تیزی سے اپنے خاتمے کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے پیشگوئی کی جاری ہے کہ اگلے دس سے پندرہ سالوں میں سعودی حکومت خاتم ہو جائے گی اور سعودی عرب کی معیشت تباہ ہو کر رہ جائے گی بڑے بڑے ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنا وجود بھی برقرار رکھ پائے گا یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے قوانین میں بہت بڑی تبدیلیاں رنما ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے عوام سعودی حکومت کے خلاف ہوتی جا رہے ہیں یہ کون سے قوانین ہیں اور ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے سعودی عرب جیسا امیر اور مسلم دنیا کا طاقتور ملک کمزور ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا معزیز ناظرین گرامی اگر آپ تاریخ کی طرف دیکھیں تو سعودی عرب کے قیام کے وقت سعودی عرب ایک نہایتی غریب ملک تھا جس کی واحد پہچان حرم اور مست نوی کا وہاں واقع ہونا تھا لیکن اگلے چند ہی برسوں میں سعودی عرب نے تیل کی تلاش کے لیے چند کمپنیوں کو ہائر کیا اور وہاں پہ تیل دریافت ہوا تو چند ہی سالوں میں سعودی عرب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہونے لگا تیل کی اس دولت نے سعودی عرب کو ان ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا کے اہم ترین ممالک میں شمار کیا جاتے ہیں تیل کی پیداوار پہ مکمل کنٹرول نے جہاں سعودی عرب کو انتہائی اہم ملک بنا دیا کہ جس کے ایک اشارے پر دنیا بھر کی معیشت تہو بالا ہو جاتی تھی تو وہیں اس نے دوسرے ممالک کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن سے وہ تیل پہ انعصار کم سے کم تر کر دیں تاکہ وہ تیل کی پیداوار کی کمی یا بیشی کے نقصانات سے بچ جائیں اور اس بنیاد پر سعودی عرب سے بلیک مل نہ ہو سکے دوستو اس تلاش نے ان ملکوں میں ٹیکنالوجی کی تعلیم اور تلاش کو بڑھایا اور انہوں نے اپنی تبانائی کی ضروریات کو دوسرے ذرائع سے پورا کرنا شروع کر دیا آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں عام قدرتی ذرائع یعنی پانی ہوا اور دھوپ سے بجلی بنانے کی ٹیکنالوجی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ایسی گاڑیاں بھی بنائی جا رہی ہیں جو بیٹری کی طاقت پر چلتی ہیں اور سولر پینل کی مدد سے ری چارج بھی ہوتی ہیں اب تو یہ پاکستان میں بھی بہت عام ہونے لگی ہیں اس سب سے پوری دنیا میں تیل کے استعمال میں اچھی خاصی کمی ہوتی جا رہی ہیں جس کا ڈائریکٹ اثر ان ممالک کی آمدنی پر پڑے گا جو صرف تیل کی دولت سے ہی اپنی معیشت چلا رہے ہیں ناظرین قرآنی سعودی عرب کی ٹوٹل آمدنی کا نوے فیصد حصہ صرف تیل کی فروغ سے حاصل ہونے والی دولت ہے یعنی اگر تیل کا استعمال کم ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کی معیشت اپنے آپ خاتم ہو جائے گی آپ شاید یہ سن کر بھی حیران ہو مگر سعودی عرب پہ بیرونی کرزہ جات دو سو تیس عرب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں یہ کرزہ دنیا کے اکثر ممالک کی ٹوٹل آمدنی سے بھی کہیں زیادہ ہیں یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت سعودی حکومت شدید مشکلات کے شکار ہیں یعنی کم ہوتی ہوئی آمدنی اور بڑھتے ہوئے کرزے دوستو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جنہیں پوری دنیا میں پرنس ایم بی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جانب سے نئے قوانین کا مزید نفاظ مشکلات پیدا کر رہا ہے دوستو سعودی عرب کی حکومت کے کمزور ہونے کی تیسری بڑی وجہ کرپشن ہے جن ملکوں میں کسی ایک ہی قدرتی وسیلی کی بنیاد پر ساری معیشت کھڑی ہو وہاں بے روزگاری عموماً زیادہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور اسی وجہ کے ساتھ ہی کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے پرنس محمد بن سلمان نے کرپشن کے گرد جب گھیرہ تنگ کیا اور کئی ہزار افراد کو حراست میں لیا گیا تو ان میں درجنوں شاہی خاندان کے شہزادے بھی شامل تھے مگر محمد بن سلمان نے بلیک میل ہونے کی بجائے سب سے سختی سے تفتیش کی اور مجرموں کو سزائیں بھی سنائے گی اس سے نہ صرف شاہی خاندان کی طرف سے محمد بن سلمان کو پریشر برداشت کرنا پڑا بلکہ معاشرے میں موجود کرپٹ اناثر کے پرابوگنڈے کی وجہ سے بھی عوام پرنس ایم بی ایس کے خلاف ہونے لگے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پرنس نے دو دہائیوں سے جاری اسلامی قوانین کے جابرانہ نظام کو نرم کرتے ہوئے سعودی عرب میں مارڈرنیزن کا نیا دور شروع کیا اور ملک میں سینما حالز، تفریحی گھر اور کلبز کھولنے کی اجازت دے دی گئی اس کے ساتھ ساتھ ملازم پیشہ سعودی شہریوں کے لیے بے شمار مرات اور بونسز کا اعلان کیا گیا تاکہ عوام کی شائی خاندان کی حمایت کم نہ ہو سکے یہ سب سعودی حکومت نے اس وقت کیا جب سعودی حکومت پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار تھی مگر اس سے ملک میں موجود اسلام پسند تب کا سعودی حکومت کے مزید خلاف ہو گیا چوتھا بڑا مسئلہ سعودی حکومت کے خارجی مسائل ہے دھائیوں پرانا اتحادی امریکہ اب کچھ سالوں سے سعودی عرب پہ اپنے تیل اور معیشت کا انعصار کم سے کم تر کرتا چلا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے سختیاں اور پابندیاں بڑھنے لگی ہیں ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں سعودی عرب کے دشمن یعنی ایران، ایراک، شام اور یمن کے ہوسی باغیوں کے ساتھ جاری مسلسل جنگ نے بھی سعودی حکومت کی بنیادیں کھوکلی کر دی ہیں پانچون سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اسلامی قوانین کا اپنی مرضی سے نفاظ رہا ہے سعودی عرب میں انتظامی حکومت جہاں سعودی خاندان کے پاس ہے وہی مذہبی قیادت شیخ عبدالوہاب نجدی کے پیروکار شیوخ کے پاس ہے ان مذہبی رانماؤں کو سعودی عرب میں جاری مارڈنیزم کی لہر، بے حیائی، امریکہ سے قربت اور خواتین کی آزادی پہ شدید اعتراض ہے اور ایسے مذہبی رانماؤں کی وجہ سے عوام میں بھی سعودی شاہی خاندان سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہیں پچھلے چند سالوں میں کئی نامور عالم دین جنہوں نے ساری بے حیائی اور مغرب پرستی کے خلاف آواز بلند کی انہیں سعودی حکومت نے اپنا ہم مسلک ہونے کے پاوجود بھی نہایت بے دردی سے گرفتار کیا، عذیتیں دی اور انہیں قید میں ہی شہید کر دیا گیا اب شہزادہ محمد بن سلمان اپنے ان اقدامات کی شدت کو چھپانے اور اپنا مذہبی پہلو اجاگر کرنے کے لیے جہاں مارڈنیزن پہ کام کر رہے ہیں وہیں وہ ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں کہ جن سے ان کا اسلامی پہلو عوام میں ظاہر ہو ان میں سے ایک ہی مسلک سے کینیڈا سے تعلقات کی بندش کے ساتھ ساتھ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور وہ ہے اپنے ازلی دشمن ایران کے ساتھ ہاتھ ملانا اور سعودی عرب میں ڈھائے گئے مزارات کی تعمیریں نو جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں سعودی عرب اور ایران میں ڈھائے گئے مزارات مقدسہ کی تعمیر کے معاملے پہ ایک معایدہ ہو چکا ہے لیکن ابھی اس معایدے کو جان بوجھ کر پبلک نہیں کیا گیا اس ساری صورتحال میں سعودی حکومت نے کچھ بڑے اور عام فیصلے بھی کیے ہیں تاکہ متوقع معاشی بربادی سے بچا جا سکے شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں ایسے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جنہیں مستقبل کے پروجیکٹ کہا جاتا ہے ان پروجیکٹ میں دیوار بند آٹومیٹک نیوم سٹی پروجیکٹ ہے چھے کناروں والا تیرتا ہوا سمندری شہر ہے اور مکب نامی پروجیکٹ بھی شامل ہیں ان سب پروجیکٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سب پروجیکٹ قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے تبانائی حاصل کریں گے اور ان سب کو دنیا بھر کے لیے پرکشش تجارتی مرکز بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے ان اقدامات کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کا تیل کی آمدنی پہ انحصار کم سے کم آمدنی کے دیگر مواقع پیدا کرنا ہے ان سب اقدامات کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کا تیل کی آمدنی پہ انحصار کم سے کم کرتے ہوئے آمدنی کے دیگر مواقع پیدا کرنا ہے اس سے مستقبل میں تیل کی پیداوار اور طلب کم ہونے سے نقصان سے بچا جا سکے گا اور معیشت میں دیگر سنتروں کو فروغ دیا جا سکے گا لیکن معزز دوستو اس سب کے لیے جہاں سعودی عرب کو بے تحاشہ دولت کی ضرورت ہوگی وہیں دوسری جانب اسے اندرونی مسائل کے ساتھ دنیا میں اپنی جگہ واپس اپنا مقام بھی حاصل کرنا ہوگا دولت کے حصول کے لیے سعودی عرب اپنی بچی کچی دولت جو کہ اب بھی کافی زیادہ ہیں کوئی یورپ اور امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں اور ریل سٹیٹ میں تیزی سے انویسٹ کر رہا ہے اور دوسری جانب عالمی برادری میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے امریکہ سے نئے تجارتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ چائنہ سے تعلقات بڑھانے ایران سے ہاتھ ملانے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے تک کی حد تک بھی جائز آ رہا ہے